عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم پروگرام سٹریٹ لائن کے ساتھ میں آپ کا مذبان ریحان عباسی حضر خدمت ہو ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ جنہیں وزن عزیز میں نہ صرف ایک استاد بلکہ ایک محقق ایک عدبی نقاد اور اس سوسائٹی میں تقریباً تین نسلوں کے استاد ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے اور انہوں نے تین نسلوں تک آبیاری بھی کی ہے اور تقریباً چار دہائیوں سے زائد عرصے پر مشتمل ان کا کیریئر ہے جو تدریس سے متعلق بھی ہے اور تنقید سے متعلق بھی ہے یعنی ایک نقاد کی ایسی ایسی اور ساتھ ساتھ تحقیق کے شعبے میں بھی اپنا نمائی مقام رکھتے ہیں ستارہ امتیاز ان کی خدمات کے سلے میں انہیں گورننٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا میری امراد ہمارے آج کے مہمان جناب محترم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے ہے ہم آج ان کے دولت قدب پر حاضر ہوئے ہیں اور ہم نے چاہا کہ ان سے کچھ رہنمائی لی جائے اور خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے ان سے تاثرات لیے جائے اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں اسلام علیکم سلام علیکم میں اس ہاتھ باندھوں آپ سب کا کہ آپ نے عزت مخشی سر یہ آپ کی ذرا نوازی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقتی نایت فرمایا سر پہلے تو صحت کا بتائیں صحت کیسی آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ میں اب پچاسی سال کا ہو گیا ماشاءاللہ اس جود میں اور آپ کے سابقے میں بیٹھ ہوں انیس سو چھتیس سے دو آزار اکیس تک کا سفر ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عمر خزری عطا فرمائے اور آپ اسی طرح ہماری قوم کی رہنمائی فرماتے رہیں سر باپ کیجئے اللہ یہ دعا تکیجئے اللہ تعالی بس تھوڑی سی عمر جو لکھنے پڑھنے کیلئے ہے وہ عمر خزر کا تو ذکر آپ نے کیا تو ڈنڈ لن رگا کہ میں ہی ہے کیا عذاب دازل ہوگا سر آپ کا بڑا پن ہے میں جاننا چاہتا ہوں بڑا عرصہ ہو گیا آپ کو تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے اور تقریباً میں اگر غلط نہیں تو ساڑھے چار دہائیوں تو تقریباً گزر ہی چکی ہیں آپ کو شعبے میں پاکستان کے اندر اس وقت کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ نے تدریس کا آغاز کیا اور موجودہ دور تدریس کے حوالے سے کتنا فرق آپ کو نظر آ رہے ہیں زوال بسلسل ہے میں ایک ایسے غریب خانداد میں پیدا ہوئے جہاں علم کی بڑی قدر تھی اور درویشی ہی بزاج تھا میرے والد گرامی کا تو وہ بار بار جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو کہا کرتے تھے کہ بھئی درس و تدریس جو ہے دا وہ پیغمبروں کا پیشہ بیشہ تو عمر فردوں نے یہی اسرحال کیا کہ کوئی لالچ نہ کرے کہ وہ عوضہ مہتر ہے اور یہ عوضہ زیادہ سہولتیں بکشے گا درس و تدریس پہ قائم رہے اور مجھے آج تک یاد ہے ان کا لڑک پد میں جو وہ بات کہا کرتے تھے یک در گیر و موکم گیر کہ بس پڑھاؤ اور پڑھتے رہو تو یہ تربیت ہماری اس طرح سے ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ہمیشہ ترجی تھی درس و تدریس آپ کے والد صاحب بھی آپ ایک عالم دین تھے ہاں وہ ایک دینی اور علمی تجسر رکھتے والے شخص تھے ہمارے اپنے گاؤں میں ایک میڈل سکول تھا اب وہ اس میں پڑھایا کرتے تھے اور چونکہ ہمارے چھوٹا سا گاؤں اس میں کوئی جامع مسجد نہیں تھی تو ان کے ایک پیر صاحب نے یہ کہا کہ گاؤں پہ عذاب نازل ہوگا جس قوم کی تین آزار سے زیادہ آبادی ہو وہاں جمعہ ضرور پڑھائے جانا چاہیں تو وہ پھر جمعہ کے روز تیار ہو کے جمعہ پڑھایا کرتے تھے حافظ قرآن نہیں تھے تو دیکھ کے خطبہ جو پڑھنا ہوتا ہے جمعہ کا وہ پڑھتے تھے باقی زمانی گفتگو کرتے تھے تو ساری عمر وہ جمعہ پڑھاتے رہے اور جب میں ایک زمانے میں ملک سے مار تھا جرمنی کی آئیڈل بگ جو انیورسٹی میں ایک مال چہر تھا میں تو خطو کتابت رہتی تھی تو میں نے ان کی صحت کے بارے میں تھوڑی سے پریشادی کا اظہار کیا کہ آپ خیال لے کرتے ہیں تو مجھے آج تک یاد آئے کہ میں اب 82 سال کا ہو گیا ہوں لیکن جب جب جبہ آتا ہے تو میں 18 سال جوان ہو جاتا ہوں اور کھڑے ہو کے تو باہ پڑا تو اس طرح کے باہول میں اللہ نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں ایسے گھر میں آیا پی جا گیا اور پھر اس تربیتی کا یہ فیضات ہے کہ اب تک میرے لیے سب سے زیادہ جو پرکشش کعب ہے وہ پڑھنا لکھتا اقبال نے کہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں اور آپ تو یقیناً اس میراث کو لے کر چل رہے آگے آپ کے ورثے میں یہ ملا ہے اثر اقبالیات ویسی وہ شیر زین میں ہے تو مجھے بات بھی یاد آگئی اقبالیات کے حوالے سے آپ کا بڑا کام ہے میں نے جس طرح انٹرویو سے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ آزاد بن حیدر صاحب تھے اللہ غریق رحمت فرمائے انہیں ان سے ہم نے اقبالیات کے حوالے سے بات کی تو بڑا وسی مطالعہ تھا لیکن یہاں میں اسی تلاش میں تھا کہ کوئی ایسی شخصیت نظر آئے جن سے ہم اقبالیات کے حوالے سے پوچھے تو آج یہ خوشبختی ہے کہ آپ کی صحبت میسر آگیا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کے توسیوں سے نوجوانوں تک بھی پیغام چلا جائے اقبال فراموشی پر آپ نے بڑا کام کیا ہے اقبال کو جو فراموش کر دیا امیے کتاب کا نام آپ کا یہی ہے تو اس حوالے سے مچھوں گا تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اقبال کیا تھے ان کی کیا فکر تھی اور ہم کس نگر پہ چل رہے ہیں بات چیئے کہ اقبال اسلام کی انقلابی روح کے ترجمات ہے لیکن پورا عالم اسلام اس وقت ملائیت کی ذات میں ہے اور اقبال کی تجزیہ کے مطابق دنیا اسلام کا اور دنیا انسانیت کا جو سب سے خطرناک دوڑ ہے وہ ملائیت اور ملوکیت کی یک یاد یک کالب ہو جانے کا دور ہے جیسا ہمارے ہاں زیال حق کے زبانے سے چلا آ رہا ہے تو اب یہ کہ اسلام کی وہ تعبیر اور جس طرح سے اسلام سکھایا گیا آن حضور اور خلفاء راشدین کے زبانے تک اقبال سمجھتے ہے کہ وہ زبانہ جو ہے وہ اسلام کا روشن ترین زبانہ ہے اور اس زبانے کی روشنی کو پوری دنیا اسلام میں پھیلانا چاہئے تاکہ اسلام کے انقلابی تصورات سے اسلامی دنیا منور ہو جا ہے لیکن ہوا یہ کہ خلافت راشدہ کے فورد بعد بدو امیہ کا دور اور خاص طور پر یزید کے آدھیں کے بعد خلافت ختم ملوکیت شروع ہو گئی اب یہ جو مسلم امپیری لیزب آئی ہے اس سے مشرف با اسلام دکھانے کی خاطر ملائیت کی ضرورت پڑی ہے ملوکیت اسلام میں نہیں ہے لیکن ملوکیت مسلمانوں میں آگئی اب وہ جو ملوک تھے اور شہد شاہ تھے وہ مسلمانوں کو یہ سکھا دیں لگے کہ دین ملوک جو ہے وہ بھی دین اسلام ہے تو تب سے لے کے اب تک صورتحال یہی ہے اقبال کا جو کلاب ہے شائری ہو انت کا فرسوہ ہو انت کی زندگی بر کی سیاسی سرگربی ہو وہ اسلام کی حقیقی روح کی تلاش جست جو اور پھر اسے دنیا میں روب عمل آنے کی تبدہ یہ ہی ان کا محرر کے عمل ہے اور انہیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا اپنے زمانے میں من نوائ شاعر فرداست میں آنے والے زمانوں کے شاعر کی آواز ہوں لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ زمانے آئے نہیں جو اقبال سمجھتے تھے کہ اسلام کی حقیقی روشنی سے منور دبان ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ اقبال کو ہمیشہ بے چہن رکھتی تھی اور وہ ان کی سیاسی سرگرمیاں ان کی علمی اور فکری سرگرمیاں ان کی شاعرانہ اور تخلیقی سرگرمیاں ان میں یہی بات یعنی یہ بہت سے لوگ اشار چاہت مخصوصی ان کے پڑھتے ہیں اچھا اس وقت میرے زید میں جو شیر آیا ہے اس گفتگو کی صورت میں انہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی اقبال سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ لیکن ابھی تک آیا نہیں کیوں نہیں آیا سلطانی جب ہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کوہن تم کو لے رائے بٹا دیں تو ہم نقش کو مٹھا دیں کی بجائے انہیں اسلام آئیز کرنے کا گناہ اس کے مرتقم ہوئے اور ابھی تک اس کا ارتقاب کرتے چلے آرہے تو یہی جو صورتحال ہے اسے بدلنے کے لیے آپ کی ایسے نو جو آدھوں اور ہمارے آدھے والی جو آپ کے بعد بھی آدھے والی دسل ہے یہ سارا ہمارے زبانے کا جو عذاب جو ہم نے اپنے زبانے کو سوپا اکبال کی تعلیمات کو نہ اپنا کر ان پہ عمل نہ کر کے وہ ہم آگے آپ لوگوں کو دیکھے جا رہے ہیں تو میری تبندہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اسے سبال کے درکھے اسے دریہ برد کرے نقوش کو حد کو مٹائیں تو پاکستان کے دکتہ سے دیکھیں تو پاکستان میں نقوش کو حد کیا ہے جاگرداری دزاب سربایہ داری دزاب یہ یہ تو معیشت ہے بلائیت جو سرباہ داری اور جاگی داری اور شاہد شاہیت کو اسلامائز کرتی ہے اب یہ اسلامائز کا لفظ آتا ہے اسطلاع آتی ہے تو فورا جنرل زہاول حقزید میں آ جاتے بلکل کیونکہ ان کے زبانے کو ہماری تاریخ میں اسلامائز کا دور کہا جاتا تو اس طرح کی اسلامائز اکمار کے تصورات کے بلکل بنا سر یہ ہر دور میں تقریبا رہا ہے کہ جہاں بھی ملوکیت رہی ہے تو ہمارے بڑی ایک درباری ملہ کی اسطلاع استعمال کی جاتی ہے تو یہ تقریبا ہماری پوری اخلافت کے بات جتنی کا یہی ہے میں جاننا اصر یہ چاہوں گا کہ اقبالیات ہم اگر اقبال کو دیکھتے ہیں ہماری جو سوسائیٹی کے نوجوان ہیں ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں بات ارز کر رہا ہوں کہ ایک طرف اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہ تو کہتے ہیں کہ نقش کو ہن مٹا دو ترقی کی جانب گامز ایک ترقی پسند مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک طرف جلوائے دانش فرنگ اس سے بھی ہٹ رہے ہیں یقینا جو اہل علم لوگ ہیں جو سمجھ دار لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ اقبال یہ اُلجے سلجا رکھی ہے اپنے فلسفیانہ خطبات پہ بھی اپنی شاعری میں بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ مغرب کا سابراج وہ ہمارا دشمن ہے لیکن مغرب کے جو علوم ہیں اور سائنسز ہیں وہ ہمارا اپنا گمشدہ مال ہے وہ ہمارا گمشدہ ورثہ ہے کہ جو ہم لے کے گئے یورپ پہ اور یورپ کے ڈھار کیجز کو منور کر دیا کون تھا جس نے یورپ کے ڈھار کیجز کو روشن عید میں تبدیل کیا وہ تو مسلمان تھے اچھا اس بات کا ذکر کرتے کرتے پھر وہ یہاں اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مومن کا گمشدہ مال ہے بے شکر اکبال میں اور علباء دین ان کے دور کے جو برے صغیر کے ہیں ان کی تفہیم اسلام اور تفہیم کائدات میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ یورپ کے سابراج کو رد کرتے ہیں لیکن یورپ کے علوم کو جو اسلام ہی کی علوم کی ترقی یافتہ شکل ہے اکبال نے کہتا ہے شاعری میں بھی کہا ہے نصر میں بھی کہا ہے کہ یورپ کی علمی اور سائنس ترقی مومن کا گمشدہ مال ہے بے بے شکل اچھا اس گمشدہ مال کی باز یافت کرتے ہوئے ہمیں بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کنکر ایسے تو نہیں شامل ہو گئے کوئی اس پہ خرابی تو نہیں شامل ہو گئی تو اس خرابی سے پاک کر کے سائنس کے اسی راستے پہ جو ہمارا راستہ ہے کائدات خالق کائدات تک پہنچنا کائدات کی تفہیم تعبیر کے بعد کیونکہ کائدات کی تفہیم تعبیر کے بعد تو خالق کائدات کو نہیں سمجھ سکتا نا آدمی جیسا سمجھنے کا حق تو یہ اقبال کا اور علماء دین کا جو تفہیم تعبیر کا فرق یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یورپ کی ہر چیز خراب ہے اقبال کہتے ہیں کہ بہت کچھ یورپ میں ایسا ہے جو ہمارا ہے انہوں نے اپنا آیا اپنی تاریخ دور کی اور اس میں تھوڑا کچھ مل ملا بھی گیا تو ہم نے اسے لے کے تو مصفہ کرنا ہے اور آگے یورپ کے قبول کرتے ہوئے صحیح اسلامی روح کے مطابق علم کی آگے بڑھتے چلیا بہت بہت زبردست ناظرین یقینا علم مومن کا گمشدہ خزانہ اس کی مراز ہے ہم سر سے گفتکو کر رہے ہیں پروفیسر بڑھ خوبصورت پیرائے میں اقبالیات کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں ہم مزید اس پر گفتکو کریں گے لیکن یہاں وقت تو ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین پروگرام سٹریٹ لائن میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب اور ان سے ہم آج گفتکو کر رہے ہیں اقبالیات کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی ہم نے جانا اور اب ہم ان سے جو گفتکو کریں وہ ہے اقبالیات اور خاص طور پر اقبال شناسی اور اقبال فراموشی ہمارا یہ عنوان ہے ہم اسی پر پروفیسر صاحب سے گفتکو کریں سر میں بات مزید سے آگے بڑھانا چاہوں گا نوجوانوں کے حوال کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ کہ نوجوانوں تک زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچ جائے اور جو ہمارے اساتذہ ہیں یا ایسی شخصیات ہیں جن سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں تو ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کی تربیت ہو سکے اقبالیات ہم اگر اقبال کو دیکھ رہے ہیں تو ایک طرف اقبال کہیں کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دی تیرے بہر کی موجوبہ اضطراب نہیں اور پھر کسی جگہ اقبال تھوڑا سا مایوسی بھی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ اس وقت جو نوجوانوں کی حالت ہے اور وہی تن آسانیاں جو نوجوانوں کی ہیں آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں اسے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی آنے والے دور میں اس میں کوئی واپسی وہ ویسا نوجوان ہمیں مل سکے گا جو اقبال چاہتے تھے نوجوان تو مل سکے گا لیکن وہی ہوگا کہ جس نے خود اپتے شوق سے اقبال یاد کو پڑا اور سبجہ ہوگا اچھا یہی حال قرآن پاک کا ہے کیا میں سودانے بیٹھو کہ جب ہم بچمن میں مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے تو ہمارے قرآن پاک پڑھا دے مولوی صاحب کو کتھل کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جو پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ جسے ہم ویدید کا آباز کہتے ہے ناظرہ کہ صرف آیات کریمہ کی تلاوت کر نہیں جائے اور علمیہ ان آیات کریمہ کے ذریعے کیا پیغم دے رہے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت دیں تو اسی طرح کا ہمارا عداز ہے اکبالیات کا بھی اور ہم نے اپنا نظام تعلیم جو ہے اسے زوال کے مختلف مروروں سے گزارنے کے بعد ایجیوز کے حوالے کر دیا ہے جو مغربی سرمایہ سے چلتی ہیں اور مغرب کی دنیا سرمایہ وہ لگاتی ہے اپنے مقصوص مقاصد کو حل کرنے کے لئے تو نتیجہ یہ ہے کہ اکبال کی عبیدیں ان کی زندگی بھی جو تھی وہ خات پہ ملتی چلی گئی یعنی اکبال کی زندگی میں یہ ہوا کہ ترکی کی خلافت ختم ہوئی تو خلافت کے بعد مزید بادشاہت آگئی ملکل آچھا تو اب تک بادشاہت کی گرفت میں ہیں دو چار ملک ہوگے چھوٹے چھوٹے آبارے جیسے جن کے پورا نظام تو نہیں بدلا لیکن سیاسی نظام اس طرح کا ہے جسے بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ نہیں کہہ سکتے کھل کھلا تو جہاں آزادی ہی نہیں ہے تو اس سے توقع کیا کی جائے یعنی ہم اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں وہ ہماری اپنی تہذیب کے ماضی حال اور مستقبل اس سے نظر رکھے بغیر ہمیں مغرب کا غلام بنانے کی لیے پڑھائی جا رہی ہیں تو اس میں اقبال والی وہ آزادی کی روح کیسے آئے وہ نہیں آسکتی وہ اسی طرح سے آسکتی ہے کہ جیسے مثلا آپ ہیں خود سے پڑھ لیا تو جس جس نے خود سے پڑھ لیا ہے اور درس و تدریس کا جو باہول ہے اسے صرف سند حاصل کرنے کے لیے پیش نظر رکھا ہے اور ذاتی طور پر پڑھتے رہے ہیں تو ایسے لوگ بہت کب ہیں اور اس کا نتیجہ زوال ہی زوال ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ اقبال کی زندگی میں خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت شروع ہو گئے صحیح اب وہ اس خلافت کو بھی نہیں بات دی تھی جو اصل میں ملوکیت تھی لیکن ہر جگہ باتشاہت آگئی یعنی جو ہمارے روحادی مرکز ہے صحیح ان پہ بھی وہیں باتشاہت آگئی تو اصل میں یہ ہے کہ ہم ابلن اسلام سے مسلسل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں سر اگر میں نظام کی بات کروں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں کسی حد تک ایسا ضرور ہے کہ ہم اسے جمہوری نظام کہہ سکتے ہیں باتشاہت مکمل طور پر نہیں کہہ سکتے دکٹیٹرشپ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم اگر اقبال کو دیکھ رہے ہیں تو کہیں اقبال بھی اس کے مخالف نظر آتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہیں ہے جیسے حوالی جمہوریت اس وقت پاکستان میں چاہ رہی ہے تو اب چونکہ حوالے ہاں عامریت رہی ہے لب بیار سید تو عامل اپنی برزی کے اشار کا برزی کا مفہوم پیش کرتے رہے صحیح اب وہ اقبال نے دو جمہوریت کی تعریف پیش اپنے کلاب میں پیش کی ایک ہے سلطانی جمہور آتا ہے زمانہ بلکل اور دوسرا تباشا اب یہ دو ٹرمز اگر ہم سامنے رکھے ان کشیر ہے جنار پادشاہ ہی ہو کہ جمہور تباشا ہے مسلطہ غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر ٹھیک صحیح اچھا اب وہ ڈکٹیٹرشپ بادشاہ چہد شاہیت یا جیسے ہمارے چل رہا جمہوری تماشا ہے بلکل اچھا تو اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جمہوری تماشے کو ختم کرنے کے لیے پھر جلال پاتشاہ لے آئے ٹرمیدار جی بدرتے جائیں لیکن جلال پاتشاہ ہی ہو جمہوری تماشے کو ختم کرنے کے لیے سلطان جمہور عام آدمی کی بادشاہ نہیں تو وہ ان کی تعلیمات جو ہے وہ تو بہت واضح ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مطلب کا مصرہ ٹھوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اکبال نے تو یہ کہا تھا کیا یوں بھانی ٹھیک ہے اچھا سر بلکل یہ آپ کی بات سمجھ بھی آگئی اور یقین نوجوانوں تک بھی پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ ایک تو وہ ہے کہ سلطان یہ جمہور نقشہ کو مٹانا ہے اور بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ نے پہلے بھی رینوائی فرمائے کہ نقشہ کو مراد کیا ہے یہ ہمارے سرمایہ دارانہ نظام اور جگل دارانہ نظام اور جو ہمارے وڈیرہ شاہی خلافت میں یہ جاننا چاہتا ہوں خلافت بنیادی طور پر اگر ہم ابھی بات کریں تو کیا اس طور میں آنے والے دور میں کیا ممکن ہے کہ اس طرح کی خلافت واپس آ سکے نہیں اس طرح کی نہیں اس لیے ہماری پوری تاریخ میں وہ جو چار پہلے خلیفت ہیں انہی کا ذکر آتا ہے خلافت راشدہ وہ اس کے بعد ہم نے نام خلافت کا رکھا اور کام ملوکیت کا جاری ہو گیا تو یہ جو یہ نہیں ہے کہ آج میں اور آپ کہہ رہے ہیں صحیح یعنی جب یہ شروع ہوا کام تو بڑے بڑے ہمارے علماء کرام نے فقہ عزاب نے تدید کی کہ یہ اسلامی نظام نہیں ہے اگر صرف امام ابو حدیفہ کی حیات پاک دیکھ لی جائے متعلق لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف اس وجہ سے اس چلے گئے اور یہ سرسرہ چلا آرہا ہے اب دیکھیں کہ جتے ممالک میں آج کل کے ودد کاماز آداد مسلمان ممالک میں جتنے بھی نظام حکومت ہیں انہیں جو بھی نام دیا جائے وہ سلطانی جبور عام آدمی کی بادشاہت تو مطلب اس کا کیا ہے کہ حضرت عمر کو ٹوکتا ہے آدمی کہ نئی سننے کے بعد بتائیں یہ کرتہ کیسے بنا یہ ہے سلطانی جبور اور وہ بتاتے ہے اور اس آدمی کا کئی نام نہیں ہے کیوں نام نہیں ہے کہ وہ بہت غریب آدم بھی ہوگا جس سے زیادہ لوگ پہچانتے نہیں ہوگے تو یہ ہے سلطانی جبور یہ روح جب تک حمال مسلمان انہوں کے سیاسی نظام میں نہیں آئے گی تو ہماری زندگی کی غیر اسلامی جو روایات ہیں وہ اسلامی نہیں بنای جا سکتی صرف واضع نصیحت سے ادقلابی تبدیل یا دی چاہیں سر ہمارے ہاں کہیں ایسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خلافت کا جب نام آتا ہے تو شاید ہمارا نوجوان طبقہ یا ہماری جو عوام ہے ان کے ذہن میں وہی نقش آتا کہ بس وہ آت کار دینا سنگسار کر دینا وہ چند ایک سزائیں ہی ان کے ذہن میں آتی لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو کے خلیفہ سے سوال کر سکتا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں عوام کو کون سمجھائے گا کہ خلافت بنیادی طور پر سلطانی جمہور ہی ہے یہ چیزیں سمجھانے یہ کس کے ذمہ داری ہے ظاہر ہے کہ میری آپ کی تو ذمہ داری ہے لیکن حوالی حیثیت کیا ہے جن کے پاس کنٹرول ہے میڈیا کا پرنٹ میڈیا ہو اور میڈیا کے آج کل تو کئی مختلف اور متتم بند گئی ہے کیفیات تو میڈیا آزاد بھی ہے میڈیا غلام بھی ہے تو جب تک وہ میڈیا کے ذریعے آپ نہیں ہوں گے خیالات تب تک یہ نہ تو لوگوں بھی یہ آ سکتی ہے روشد خیالی نہ پھر یہ صورت حال پیدا ہو سکتی ہے اب دیکھیں اس وقت جو ہماری حقوبت ہے اس سے پہلے جو حقوبت رہی ہے اور جو اس وقت کوشش پہ ہے کہ یہ جائے ہم آ جائے کیا وہ جبوری پارٹی آ جبوری پارٹی پس ترکی میں تو ہے کہ پرائمری سطح سے لے کے اوپر تک الیکشن ہو کے آتے تو ہمارے جبوری پارٹی تو جبوری نہیں ہے خاندانی جبوری آتا ہے پارٹیوں میں بھی ملوکی دی ہے وہ ہی ہے نتیجہ یہ کہ ہمارے حکمران آتے ہیں تو وہ کہتے اچھا غریبوں کے لئے جو دیکھ دل حکمران کوئی آ گیا تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ چند چہروں میں بھی مانگنے والوں کو مفت کھانا دے دے تو اس سے کیا ہوگا بھئی ایسا معاشرہ کائب کرنا ہے جس میں کوئی بھوکا نہ رہے تو اس کے لئے اب دیکھیں آپ ڈیرہ غازی خان سے شروع ہو جائے اور کسی سب چلے جائے کیا وہی خاندان نہیں بیٹھے ابھی ہماری سیاست پہ جو ایس ٹیٹی اکمتی نے بٹھائے تھے بلکل ایسا ہی ہے انہی خاندانوں کے چشم چلال آ رہے ہے تو یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت تو تب ہے کہ جب لوگ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا ازار کر سکے اور آزادی کے ساتھ اختلاف رائے کرنے کے بعد آرام سے سو سکے اور چل پھر سکے کہ کوئی خطرہ نہیں بے شک بے شک سر بہت اچھی بات اور ناظرین اکرام ہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہم بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد واپس جب آئیں گے تو علامہ اقبال کا جو تصور تھا سوفیزم کے حوال سے اس پر ایک مختصر سوال سر سے کریں گے اور پھر اختتامی کلمات ہوں گے ہماری ساتھ رہیے گا ہم کچھ ہی دیر میں مختصر سے وقفے کے بعد واپس لوڑتے ہیں ناظرین اکرام ایک بار پھر پر سٹریٹ لائن ہماری بھی رہنمائی اور ہمارے نوجوان بھی رہنمائی اقبالیات کے حوالے سے سر ہم جس طرح بات کر رہے تھے اقبالیات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھیں آپ سے ابھی حال ہی میں پچھلے سال کی بات پاکستان میں کورنیٹ پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا پہلے عزیر اعظم خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ترکی کا ڈرامہ ترول غازی اور سب لوگ اس سے دیکھیں خاص طور پر نوجوانوں کو کہا گیا دیکھیں اور بہت بڑی میرکار قائم ہو گیا اس کا پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے ترکی نے کچھ اور ڈرامے بھی اپنے ایسے پیش کی جن میں جو کونسپ تھا وہ صوفیزم کا بڑے وسیع پیمانے پر دکھایا گیا اب ہم نوجوانوں میں آج کل صوفیزم کے حوال سے دوبارہ تجسس بڑھتا جا رہا ہے کہ آخر یہ ہے کیا صوفیزم کیا ہے ہم نے بڑوں سے سنائے کہ تذکیہ نفس کے لیے یہ جو خان کا ہی نظام ہوا کرتا اقبال کا فلسفہ کیا ہے صوفیزم کے حوالے سے اور اقبال صوفی کسے کہتے ہیں بات یہ کہ اقبال جو ہے جس طرح سے ہمیشہ یہ مسلمانوں کے زوال کا جو طویل لور ہے اسے پھلان کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں کہ جب زوال شروع نہیں ہوا تھا اور حقیقی اسلام جو زندگی مختلف شعبوں میں اکس ریز تھا تو اقبال کا میں خیال کرتا ہوں تو مجھے تصوف کے حوالے سے پاک پتن شریف یاد آتا ہے اب پاک پتن شریف ایک ایسی خادقہ ہے کہ اس طرح کی آج کا جو اس کا بہول ہے بلکل بدلہ ہوا ہے اگریز کے آدھ کے بعد وہ بھی پاک پتن شریف کی بھی جو آج کل خادقہ کے ہے اور جو ہوتے ہیں وہاں اور وغیرہ وہ سب میں وہی زوال آ گیا ہے لیکن بابا فرید جب وہاں تھے تو ان کا مسلح کیا تھا مثلا پہلی بات یہ کہ دولت جب نہیں کر دی ایک مثال یہ ہے کہ شاب کو ایک آدمی دور سے آیا اور اشرفی کا بھرا ہوا تھال آیا تو بابا فرید نے کہا کہ یہ میں نہیں لے سکتا اس لیے کہ اب تو مغرب کے نواز کا وقت ہو رہا ہے تو میں رکھ تو نہیں سکتا اپنے پاس میں گاؤ میں بانٹ دیتا تو اب بانٹ نہیں جا سکتا تو اس آدمی کا چیرہ دیکھ کے دا تو اس کام پہ جو معنو تھے ان کے مولاد آلہ آؤ دی جو تقسیم کرتے تھے گاؤ میں وہ کہہ دے لگے حضور یہ دور سے آیا ہے بہت اداس ہو گئے مجھ اجازت دے تو اب مغرب کی نماز کو تھوڑا سا وقت ہے میں جا کے تقسیم کر کے آجات اچھا وہ گیا اس نے تقسیم کیا اور نماز کھڑی ہو گئی مغرب کی انہوں نے اللہ وقت کہا اور توڑ دی نماز کہہ لیکھ مزہ نہیں کیا بات ہے مزہ ہی نہیں گا دوسری بات پھر توڑ دی کہ کیا گناہ ہوا ہے کہ آج مزہ نہیں گی وہ قیادت کر رہے تھے نماز شاہب کی نماز تو تیسری بار جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو پھر رو نہ خیال آگئے مولاد اللہ الدین سب اشرفیہ بانٹ آئے تھے یا کچھ رہ گئی کہنے لگے کہ حضور میں سمجھ نہیں آئی جب آکے وہ تھال پھیکا کبر میں تو ایک اشرفی جو ہے ٹکرائی اس کے ساتھ تو وہ میں لے کے اس خیال سے اپنی پگڑی میں باند لیا کہ اللہ صبح کسی کو دے دو باند انہوں اچھا ادھر لاؤ وہ اشرفی لی اور مسجد کے سین کے بار جا کر پھیک دیں گلی میں جس کی صبح لے جائے گا ہم کیوں مال اپنے پاس رکھیں تو وہ ان کا مسرق یہ تھا کہ درویش وہ ہے کہ جو اپنے پاس پیسہ بچا کے دیں رکھتا اور سب بانٹ دیتا ہے ضرورت بندوں میں تو جب انگریز آئے اور انہوں نے دیکھا اثر ان ساری خانگاہوں کا تو انہوں نے خانگاہوں کو کنٹرول کرنے کی خاطر پر اپنے طریقے استعمال کیے تو وہ وقت جلت آگیا کہ بابا فرید گا شکر کی بھی خانگاہ کے جو متولی ہے وہ ہی کچھ کر رہے جو باقی خانگاہوں آرے کر رہے تو اقبال کی متنظمیں ہیں جن میں اسی طرح کی تصورات تھیں کہ اصل جو روحانی مسرک تھا صوفیاء اکراب کا اور جن کے کردار اور عمل سے لوگ خود سے ہندو مت چھوٹ کر اسلام کے دائرہ کے اندر جوک تر جوک شامل ہوتے چلے گئے وہ بدل گیا تو وہ قیفیت نہیں گئی تو اب وہ جو اقبال کا تصور ہے کہ تدقید کرنا مروجہ نظام خادقہی پر اور یاد کرنا اس کو اس پہ جذبہ یہ ہے کہ اصل حقیقی روحادیت جو اسلام سکھاتا ہے اور جو ہماری صوفیہ یہاں لے کے آئے تھے اور جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تو اب مثلا جب ہمارے صوفیہ آئے فرید الدین کا شکر جیسے تو آس پاس سارا ہندو علاقہ ہے ان میں ذات پات ہے برحمت سے لے شودر تک اور وہ بھی دیوائنلی کرییٹیڈ کاس سسٹم ہے جس پہ کوئی شودر برحمت جیسا ہو نہیں سکتا انسانی مسابعات اور اخوت کا کوئی تصور نہیں برحمت لوگ جب آتے تھے دور بیٹھ جاتے تھے تو بابا فرید کہتا تو دور کیوں بیٹھے ہمارے پاس کھا دیں کھانا ملتا ملتا تھا صحیح اب وہ ایک درویش خدا بس بھی بیٹھا ہے اور غریب آدمی بیٹھا ہے اور لویس کاسٹ کا ہے تو وہ جب اٹھتا تھا تو مسلمان کی اٹھتا تھا کہ یہ ایک عجیب دین آگیا ہے کہ جس میں ہمیں انسان سمجھے جاتا تو اس طرح سے پھیلا ہے اسلام ان صوفیاء کے طرز عبر کی وجہ سے کہ وہ نہ تو اسلام میں کسی فرقہ باضی پہ یقین رکھتے تھے نہ انسانوں میں کسی طرح کا طبقاتی جو ابتیاز ہے اسے اپنے ذیب میں جگہ دیتے تھے اور ہر آدمی کو غریب سے غریب آدمی کو مسکین سے مسکین آدمی کو اسی طرح سے گلے سے رکھاتے جیسے امیر کو تو یہ اسلام کی جو انقلابی تعلیمات ہیں یہ بادشاہوں کے وجہ سے نہیں ان صوفیاء کی وجہ سے جو اندر سے آئے تو اس طرف بیٹھ کے جو آج پاکستان ہے اندر سے آئے جب تجارت کی غلط سے سیدھے سمندری راستوں سے تو اون دی لاکھوں میں جب داخل ہو ہے تو وہاں کی بھی مخلوقات جو ہے وہ اسی طبیز جو انسانوں کی درجہ بندی کی تھی اسی کا معاشرہ تھا تو جب دیکھا کہ یہ ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ یہ دین ایسا رکھتے ہیں جس میں ہر شخص اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوب برابر رہے تو اس سے اسلام پھیلتا چلا ہے بے شک اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ حقیقی معنوں میں انسانیت سکھائی ہے تو اسلام نہیں آ کر بتائی اور پھر اس انسانیت کا جو پیغام ہے جو اسلام کا جو پیغام تھا وہ صوفیہ نے آ کر سب میں آخری چیز جاننا چاہوں ہمارے نوجوان ہیں ہمارے جو ویورز ہیں ان میں بڑی تعداد نوجوان کی ہے اور ہمارا مقصد بھی یہ کہ انہی کو موٹیویٹ کریں آپ کی ذاتی زندگی آپ نے جس انداز میں خود کوئی آپ بہت لینڈ لارڈ گھرانا نہیں تھا غریب لوگ تھے ایک غریب گھرانے سے آپ نے ترقی کرتے کرتے علم حاصل کے آپ کے والد صاحب جس طرح ایک معلم تھے وہاں سے آپ بڑھتے گئے آگے آپ نے ترقی کی پھر آپ قائد یونیورسٹری میں ہے پھر اسلامی یونیورسٹری کی ہم بات کریں مقتدر اردو زبان کے چیئرمین کی احسیت سے آپ کی ذمہ دار پھر وہ سارا ہوتے ہو آپ کی علم عدبی خدمات جو ہیں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کا اعتراف کرتے ہو اس طرح امتیاز سے بھی نواز پھر آپ کے اگر ساب زاد گان کی بات کر تو سارے ہی ترقی کرتے گئے اور اپنے اپنے شعبے میں سب نے ترقی کی کوئی پروفیسر ہے کوئی کہاں سب کامیاب لوگ ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر آپ سے ہم نے گفتو کی اقبالیات کے حوالے سے آپ کی خود اپنی جو ترقی رہی جس انداز میں آپ آگے بڑھے اس ساری چیز کو تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر سانس کے ساتھ بہت وقت کہ مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جو ایک غریب کے ساتھوں کا گھر تھا لیکن میرا جو زیادہ فقر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھوں کے گھر میں میرے والد صاحب کو دین اور تعلیم اور اس کے ساتھ بڑا ہی قلب ہی لگاؤ تھا تو جہا تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اثر میری والدہ کی تربیت کا ہے اور اتنے اچھے والدہ ہیں کب اللہ اور ایسے غریب گاؤں میں پیدا ہونا کہ جہاں مثلا مجھے بچپن میں بسچت جب یاد آتی ہے تو بوڑے لوگ اچھے دعا کرتے تھے نماز کے بعد تو جو ایک بات میرے ذید میں رہ گئی ہے اور آج کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی احبیت رکھتی ہے مجھے ہے کہ وہ بوڑے لوگ جو ہوتے تھے نماز پٹے کے بعد اچھی دعا کرتے تھے ایک بات اُت میں قابط تھی یا اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دے پس ضرورت پوری ہوتی رہے یعنی کسی کے دل میں مال و دولت کی اتنی حافظ نہیں تھی اور جو تمنہ ہوتی تھی وہ کہ روز بلا ضروریات پوری ہوتے رہے بس تو مجھے لگتا ہے کہ میرے والد صاحبی نے پورا گاؤ جو ہے وہ بھی درویش ہوں کا ہی گاؤ تھا کہ یہ ہی نکتہ نظر تھا محنت کرتے تھے اور محنت سے کباتے تھے کھاتے تھے کھلاتے تھے بچوں کو لیکن دولت کو اکٹھا کرنے کی حوث کسی کے میں زید میں نہیں پائیں تو ایک تو یہ اللہ کا لاکھ راک شکر کہ غریب گاؤ میں پیدا کیا جہاں سے میں یہ سب کچھ سیکھ سکا اور آج جب میں ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ معاشرہ بھی نظر نہیں آتا وہ لوگ بھی نظر نہیں آتے اب ہم سب خاج گاہ نے ذر پرست ہے اور ذر پرست کا جو ہے اس حد تک ذوق بڑھ گیا ہے کہ خدا پرست بھول گئی تو اب میری تبندہ یہی ہے جسے آپ پیغام کہہ سکتے ہیں کہ ہم عد پر لوگوں سے کچھ علم اور کچھ عقل سیکھیں سبان اللہ سر بہت بہت نوازش بہت آپ کی ذرہ نوازی کہ آپ نے وقت نائد فرمار سے راسل کفت ناظر اکرام امید ہے کہ آپ کو ہمارا پیغام آپ تک ضرور پہنچ ہوگا اور جس طرح پروفیسر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں خوالیات کے حوالے سے گفت گو فرمائی اور پھر ہماری رہنمائی فرمائی یقیناً یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی اور چند نوجوان ریٹ لائن سے اپنے مذبان ریحان اباسی کو اجازت دیجئے یار زندہ صحبت باقی والسلام علیکم ورحمت اللہ